پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے جنہوں کو نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا بیچھیں دو اتوا دی طرفوں سخت خطرات دا سامنے ہیں دوزار چوبی بیچ موڈی دے اقتدار بچینہ تھی بعد سکھان دے خلاف ملکی اور بلنقامی سطح ہوتے امتیازی سلوک دا تاریخ دور شروع ہو گیا سا موڈی دے اشارے ہوتے راسون امریکہ کینیڈا اسٹریلیا اور دوئی جگہیں وچ مقیم سکھان دے خلاف آپریشن شروع کیتا خارستان ریفرنڈم وچ بڑی تعداد بھی سکھان دی شرکت سن موڈی حکومت کو اس حد تکر باولا کر دیتا ہے کہ اس سن سکھ برادری نال تعلق رکھنا والے قابل ذکر لیڈران کو ہٹ لسٹ ہوتا ہے بات چھوڑے ہیں یاد ہونا چاہیے دے کہ ہردیب سنگھ نجر کو کنیڈا وچ قتل اور امریکی حکام دی طرفوں گرپتون سنگھ پنن کو قتل کرنے دی سازش دا پردہ فاش کرنا موڈی حکومت ولایت بھی اپنے ناقدین کو ختم کرنا بھی اپنے ہواری اسرائیل دے کھورے اتا ٹور ریا ہے را دی طرفوں دنیا پار بھی سکھان کو نشانہ بنینے نہ اس گلدی تصدیق ہون دی ہے کہ موڈی دا بھارت ایک بدماش ہندو دہشتگر ریاست ہے انویلا آگیا ہے کہ دنیا تسلیم کر ہے کہ موڈی دی قیادت بھی ہندوستان ایک ہندوطوار ریاست بن چکی ہے تیزیہ نگاراند آخرہ کے بہارت ریاستی سرپرستی بچ دہشتگردی دے ذریعے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی استحقام واسطے ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے